ساتھیوں اب تمام ساتھیوں کا ایلٹو بھئیہ کی اس نیو کلاس میں تہہ دد سے ویلکم ہے دیکھیں گے ساتھیوں جتنے بھی اسٹوڈین فوقانیا کی امتحان دوہزار چوبیس میں دیں گے ان کو میں معدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا ان سے کہ وہ امتحان کی تیاری میں اب لگ جائے کیونکہ آپ کا اقزام جو اب وقت نہیں ہے اب بہت ہی ٹائٹ آپ کا اقزام لیا جائے گا اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ اب جو ہے کیکے پاٹک آپ نام سنے ہوں گے شکچہ بھی بھاگ کے یہ جو ہے آ چکے ہیں مدرستہ بورڈ میں بھی ٹھیک ہے تو ساتھیوں آج کا جو یہ کلاس ہے آپ لوگوں کا یہ سائنس کا کلاس ہوگا جس میں کہ میں بی بی آئی اوبزیکٹیب آپ تمام ساتھیوں کو بتاؤں گا ان کے بعد یہ جو ٹاپ ٹین سوال آپ کا میں گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے تو ضرور آپ فرش ڈیویزن کوئی نہیں آپ کا کا کاٹے گا ٹھیک ہے یہ سائنس کا ویڈیوز لیکچر نمبر ون ہے یعنی کہ پی ون کا مطلب ہو گیا پارٹ ون ہے اسی طرح آپ کو پارٹ ٹو پارٹ تھیری ویڈیوز ملتی رہے گی تاکہ آپ تیاری کرتے رہے ٹیلی گرام کا لنک ہے ڈسکریپسن میں اسے جرور جا کر کے جوان کر لیجئے گا مدرستہ بورڈ کے اوفیسیل گروپ سے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ہر کلاس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو ساتھیوں دیکھیں گے فیلحال یہاں پر ہم آج جو ہے سائنس کے سوالات کو کبر کریں گے اور جو سوال آپ کے امتحان میں آنے کی امکان ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں فوقانیا کا جو سائنس کا جو سوال ہے آپ کا سب سے پہلا دیکھیں گے سوال اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ ایک صحت مند جوان انسان کے دل کا وزن ڈائس اور دماغ کا وزن ڈائس ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ بہترین طریقے سے انسر دے پائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ صحت مند انسان یعنی کہ بیمار انسان نہیں جو تندرست ہے ٹھیک ٹھاک ہیں ان کے جو ہے دل کا وزن ہٹ کا وزن پوچھا جا رہا ہے اور یہاں پر دماغ کا وزن یعنی کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا ہوتا ہے تو ساتھیوں دل کا جو وزن ہے وہ تین سو گرام ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں دماغ کا جو وزن ہے وہ پانچ سو گرام ہوتا ہے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ کلشیم اور فاس فورس جسم کی ڈائس کے لیے مفید ہے ساتھیوں کلشیم جو ہے اور فاس فورس یہ دونوں آپ کو بہت ہی ایڈپوٹینڈ کہہ کہتے ہیں پروٹین ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مفید ہوتا ہے وہ ہڈیوں کے لیے یعنی کہ کلشیم اور فاس فورس سے ہڈی جو ہیں انسان کا مضبوط ہوتا ہے مفید کا مطلب ہوتا ہے اچھا آگے چلیے سوال کہتا ہے کہ پتیاں ڈائس کی موجودگی کی وجہ سے سبز دکھائی دیتی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ساتھیوں پتیاں کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس طرح کوئی پیڑ ہوگا ٹھیک ہے پودھے ہوں گے تو اس پیر اور پودھے کا جو پتہ ہوتا ہے دیکھئے گا ہرا رہتا ہے ٹھیک ہے ہرا رہتا ہے تو وہی اس کا کارن پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں پیڑ کا جو پتہ ہے وہ ہرا جو رہتا ہے وہ کس کے کارن رہتا ہے سبز کا مطلب ہوتا ہے وہی ہرا بھرا ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتا ہے حضرت ساتھیوں کلورو فیل کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ سے ایک سوال اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ کلورو فیل کی وجہ سے پودھوں میں کون سی کیا کہتے ہیں توانائی دکھائی دیتی ہے تو ساتھیوں کیا کہتے ہیں پتیوں کا ہرا رنگ جو ہے کلورو فیل کے کارن ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ گردے کا خاص کام خون کے ڈائس چھان کر خالص بنانا ہوتا ہے یعنی کہ ساتھیوں دیکھئے اس میں آپ کو دو سوال سمجھنے کی کوشش کرنا ہے گردے کا خاص کام جو ہوتا ہے گردہ جو وہ کس سے ریلیٹڈ ہے تو خون سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اور یہاں پر ڈائس ڈائس کا رائے کے چھان کر خالص بناتا ہے دیکھئے یہاں پر جو ہیں گردے کا کام ہوتا ہے کہ وہ خون کو ایک چلنی کے طرح چھانتا ہے جس طرح مان لیجئے ایک چلنی ہے آٹا چالنے والا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے سمجھ لیجئے گردہ ہے جو کہ خون کو چالتا ہے اور خون کو چالنے کے بعد وہ پلازمہ بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے سوال کہتا ہے کہ عام حالت میں ایک صحت مند بالغ انسان کا دل ایک منٹ میں ڈائس مرتبہ دھڑکتا ہے دیکھئے عام حالت میں ایک صحت مند انسان کس کا پوچھا گیا ہے صحت مند یعنی کہ جو ٹھیک تھاک ہو بیمار نہ ہو اور کس کا پوچھا گیا بالغ انسان نابالغ کا نہیں ٹھیک ہے جس اس کا اٹھارہ سال پلس ہو چکا ہے تو ایک منٹ میں جو ہے اس کا کتنا مرتبہ دل ڈھڑکتا ہے تو ساتھیوں ستر سے لے کر کے پچھتر مرتبہ ایک منٹ میں دل ان کا ڈھڑکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ کلورو فیل کی مدد سے پودے ڈائس کرتے ہیں ساتھیوں کلورو فیل کی جو مدد سے پودے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں شوائی ترکیب شوائی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح مالی یہ سورج کی روشنی جو ہے ابزورب کرتے ہیں کس سے کلورو فیل کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں سوال کہتا ہے کہ پودا اپنی غزہ غزہ کہتے ہیں بھوجن کو کھانا کو ڈائس کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں تو ساتھیوں پودے جو ہیں اپنا غزہ یعنی کہ کھانا پینا جو ہے وہ فوٹو سنتیسس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں حاصل کرتا ہے فوٹو سنتیسس کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ سورج کی روشنی سے ٹھیک ہے اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا پراب کرتا دیکھئے گا ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ ایک کوئی آپ پودھا لگا لیجئے ٹھیک ہے مال لیجئے سپوس دیٹ یہ ایک بالٹی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دے رہا ہوں مثال دے کر کے مال لیجئے یہ آپ کا ایک بالٹی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بالٹی کو آپ نے کیا کیا اس میں ایک پودھا لگا دیا اس کو مال لیجئے یہ پودھا ہے یہاں پر یہ بالٹی کے اندر ٹھیک ہے یہ پودھے کا پتی وغیرہ ہے یہ پودھا کو آپ نے لگا دیا اور کیا کیا اسی بالٹی کو آپ جو ہے اس پودھے کے اوپر پلٹ دی ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اندر تو دھوپ نہیں جائے گی وہ چھید جو ہے بالٹی میں کیا کہتے ہیں کہاں پر کر دیں گے اس سائیڈ میں تو پودا کیا ہوتا ہے کہ سیدھا جاتا ہے لیکن اس کا جو روشنی ہے سورج کا وہ اس چھید ہو کر کے جائے گا ٹھیک ہے تو پودا بھی کیا ہوگا کہ اس طرح ٹیڑھا ہو جائے گا تب جا کر کے باہر نکلے گا ٹھیک ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھئے گا اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ قدرتی نظام میں اکسیجن کا توازن کیسے بنا رہتا ہے تو ساتھیوں قدرتی نظام کا مطلب کیا ہوا یعنی کہ قدرتی نظام اللہ تبارک و تعالی نے جو اس دنیا کو بنایا ہے تو اس میں اکسیجن کیسے بنتا ہے کیسے بنا رہتا ہے تو ساتھیوں تحویل کے وجہ سے بنا رہتا ہے اب یہ سوال کہتا ہے کہ فلوں اور سبزیوں کے واسطے کون ضروری ہے یعنی فل اور سبزی یہ جو دونوں چیزیں ان کے واسطے کون سا ضروری ہے نمک اور چینی یہ بہت ہی کافی ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں سوال کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابتدائی علاج مرکز کا آغاز کب سے ہوا ہے یعنی کہ ساتھیوں ہمارا جو ملک ہے انڈیا جو دیش ہے ہم لوگوں کا تو کیا کہتے ہیں ابتدائی علاج مرکز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروعاتی میں جو کیا کہتے ہیں سواست ویبھاک کھولا گیا تھا اپننگ ہوا تھا اس کا وہ کب ہوا تھا تو یک میں اپریل انیس سو انٹھاون اس وی کو یکم کا مطلب ہوتا ہے ایک اپریل ٹھیک ہے ایک اپریل انیس سو انٹھاون اس وی کو ہمارے ملک میں جو ہے علاج کا مرکز کہتے ہیں کھولا گیا تھا ہسپتال کھولا گیا تھا دیکھیں ساتھیوں اسی میں آپ کو میں ایک چیز بتاتے چلوں کہ اگر آپ فوکانیا کی پرکچہ دوہزار چوبیس میں دیں گے اور فرش ڈیویزن لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہماری اور سے مدرسہ بوٹ کا جو نیو پیٹرن ازیس ساتھیوں اس پر آدھار اس فوکانیا اور مولوی پرکچہ کے لیے نوٹس کو تیار کیا گیا ہے اور یہ نوٹس جو ہے آپ کو پی ڈی ایف میں آپ کے وارٹ شوپ پر دیا جائے گا اور یہ آفر ہے پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جارہا تین سو ننیانوے روپے دام تھا لیکن ان کو جو ہے کلوز کر کے کیا کہتے ہیں ابھی چلڈرنس ڈے کے موقع پر آفر چل رہا ہے ماتر ایک سو ننیانوے میں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں لینے کے لیے اس نوٹس کو اور اپنے امتحان میں فرش ڈیویزن حاصل کرنے کے لیے تو اس نمبر پر وارٹ شوپ پر میسیج کیجئے اور ایک سو ننیانوے روپے پیمنٹ کیجئے ان کے بعد یہ نوٹس جو ہے آپ کے وارٹ شوپ پر سین کر دیا جائے گا ساتھیوں آفر سیمیت سمیہ کے لیے اس آفر میں آپ خرید لیں ورنہ پھر آپ کو تین سو ننیانوے روپے دینا پر جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیوں سوال کہتا ہے یہاں پر کہ تمباکو کھانے سے موہ ڈائس ہو جاتا ہے تو ساتھیوں تمباکو کھانے سے موہ جو وہ کیا ہو جاتا ہے موہ کا موت ہو جاتا ہے موت کہنے کا مراد یہ ہے کہ تمباکو جب کوئی انسان کوئی شخص کھاتا ہے نازی ساتھیوں تو ان کا کیا ہوتا ہے موہ بدمو کرنے لگتا ہے مہکنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں سوال کہتا ہے کہ الیرجی کی وجہ سے کون سا مرض ہوتا ہے ساتھیوں الیرجی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے کبھی کدھال آپ اپنے گھر میں مان لیجئے یہ آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے اس گھر کے اندر آپ کے کمرے بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کبھی نہ کبھی آپ جو جھارو پوچھا وغیرے لگائے ہوں گے ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ گھر وغیرے کو کبھی جھاڑے ہوں گے تو دیکھئے گا کہ سڑسوری کے طرح جو ہے آپ کے ناک کے اندر چھیک آنے لگیں گی اور فٹا فٹا آپ چھیک کرنے لگئے گا تو اسی کو کہتے ہیں کہ الیرجی کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ دمہ کی بیماری ہوتی ہے جسے سانس فلنا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیو سوال کہتا ہے کہ ایفلو ٹاکسین کس کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے ایک ایفلو ٹاکسین جو ہے جس ساتھیو ایک ہارمون ہے یہ ختم کس کو کرتا ہے تو لیورکو کو ٹھیک ہے سوری لیور کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے اندر بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیور جو ہے آپ کا جو پیٹ کے اندر لیور ہے اس کو ختم کر دیتا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے ساتھیو سوال کہتا ہے کہ کون سا ہسی مادہ ہے تو ساتھیوں کون سا جو ہسی مادہ میں آ جائے گا آپ کو ہیروین اور ہشیہ اور ہشیہ اور کیا کہتے ہیں کونکین ہیروین اور اشیہ یہ تینوں جو آپ کا ہسی مادہ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ساتھیوں سوال کہتا ہے کہ تمباکو میں کیا پایا جاتا ہے تو ساتھیوں تمباکو میں جو پایا جاتا ہے نیکوٹین کیا پایا جاتا ہے ساتھیوں نیکوٹین تمباکو میں پایا جاتا ہے تو ساتھیوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا کلاس جو ہے یہ چھوٹا موٹا کلاس نہیں ہے بورٹ کی اگزام دینے کے لیے جائیں گے اگر آپ بیس منٹ کا بھی سمیں آپ کلاس میں نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا دیتے ہیں بہت سارے بچوں کا میسیج بھی آ جاتا ہے کہ سر کلاس تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے تو کلاس تو بھائی دس دس گھنٹے کا چلتا ہے چار چار گھنٹے کا چلتا ہے جنہوں نے بیچ خریدہ ان سے پوچھئے تو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں اس کلاس میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں پارٹ ٹو ویڈیوز میں سائز کے تب تک کے لیے اس ویڈیو سے میں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی خدا حافظ